موسیقی قلعہ صوبہ سنگھ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں واقعہ ایک بڑے قصبے کا نام ہے آٹھ مارچ انی سو اکانوے کو اس کے باسیوں کی خواہش کے مطابق قصبے کا نام تبدیل کر کے قلعہ احمد آباد رکھ دیا گیا یکم جلائی انی سو کانوے سے قبل یہ زلہ سیالکوٹ کا حصہ تھا مگر اسی دن ناروال شہر کو زلے کا درجہ ملنے کی وجہ سے اس قصبے کو زلہ ناروال میں شامل کر دیا گیا اس کا ریلوے سٹیشن انی سو پندرہ میں انگریزوں نے بنوایا تھا جو آج بھی مجود ہے یہاں ہندووں کتریوں سکھوں کے بزار تھے سکھوں کی زمینیں اور کھوئے تھے سردار باغ سنگھ نامی سردار کے چار بیٹے تھے صوبہ سنگھ میہ سنگھ گدار سنگھ ان چاروں بائیوں نے اپنے اپنے نام کے شہر آباد کیے ہوئے تھے سب سے بڑے بیٹے کا نام صوبہ سنگھ تھا اس نام کی مناسبت کی وجہ سے یہ شہر قلعہ صوبہ سنگھ کہلانے لگا اس شہر کے چار بڑے دروازے تھے مہراجہ رنجید سنگھ کے دور حکومت میں یہ شہر موجود تھا تھارہ سو ستونجہ کی جنگ ازادی کے بعد یہ شہر انگریزوں کی علم برداری میں چلا گیا جی پیارے دوستو یہ جو دو گارڈر نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ایک چکری ہوا کرتی تھی پانی نکالنے کے لیے ادھر ساتھ ہی ایک خوان تھا ادھر اور یہ خوان اب مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے انگریزوں کے دور میں یہ خوان آباد تھا اس شہر کے چار بڑے دروازے تھی جن کے نام اکبری دروازہ عمر ترسری دروازہ پسروری دروازہ اور جمع دروازہ عمر ترسری دروازہ انیس سو بیس تک موجود تھا مگر یہ دروازہ سلاب کی وجہ سے تباہ ہو گیا آج کل صرف اکبری گیٹ کے اثار ملتے ہیں ازادی سے پہلے اس شہر میں بیشتر سکھ خطری اور ہندو کے گھر آباد تھے تقسیم ہند کے بعد تمام سکھ اور ہندو یہاں سے ہجرت کر کے ہندوستان چلے گے یہ خطریوں کی دکان تھی بہت پرانی یہ اب مکمل کھندر بن چکا ہے اٹھارہ سو ستونجہ میں یہ کھوا موجود تھا اس کھوے کو کھتریوں نے بنوایا تھا چھوٹی انٹ سے کھوا تیار ہوا تھا اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے اور یہ دیکھ لیں پانی نکالنے کے لیے انہوں نے ایک چکری کا استعمال پیا ہوا تھا ہر مذہب کے لوگ یہاں سے پانی پیتے تھے اور اپنے گھروں کو لے کر جاتے تھے ریخی کھوا آج بھی اسی حالت میں موجود ہے اور اس میں پانی بھی ہے اور یہ دیکھ لیں کھوا کافی گہرا ہے کھویں کے ساتھ ایک چھوٹا سا گسلخانہ بنایا گیا ہے نہانے کے لیے اور یہ اس کی ٹینکی ہے اور یہ نال ہے اور اس کے ساتھ ایک کھاک لگاو ہے پانی نکالنے کے لیے جب پانی بند کرنا ہو تو اس کو بند کر دیا جاتا ہے کھاک کو بند کر دیا جاتا ہے اور یہاں نہایا جاتا ہے یہ اس کی پرانی چھاتا ہے تاکہ کھویں میں کوئی گندی چیز نہ گرے اس میں مٹی بغیرہ نہ گرے یہ دیکھ لیں یہ دکانے تھی بہت پرانی ہندوؤں کی دکانے تھی یہ گار تھے ہندوؤں کے اور سکھوں کے پورا کا پورا جو گار ہے وہ تباہ ہو چکے گر چکے اور یہ جو سامنے آپ کو ہویلی نظر آ رہی ہے یہ بہت پیاری ہویلی تھی بہت ہی کمال کی جی دوستو یہ ہویلی جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اٹھارہ سو بیس میں بنوائی گئی تھی یہ اپنے وقت کی شاندار ہویلی تھی بہت ہی کمال اور ہم اندر جا کر آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی دیواریں اٹھارہ انچ مٹائی والی دیواریں تھی اور اور سات اس کے پلر لگے ہوئے ہیں اور اس کا چھت لکڑی کا بنا ہوا ہے بہت ہی کمال پرانے مستریوں نے اپنی مہارت سے اس کو چار چاند لگا دیئے ہیں یہ اپنے وقت کی خوبصورت ہویلی ہوا کرتی تھی بہت ہی کمال اوپر اس کے چبارہ تھا اب یہ مکمل گر چکا ہے لکڑی کے دروازے تھے اور لکڑی کا چھت تھا جی دوستو اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ مزدار ویڈیو آپ کو مصول ہو سکے موسیقی یکی دوستو